شریعت لکنو میں سی ڈی آلائی جو یہاں ہے سینٹرل ریڈ ڈی سرس انسٹیوٹ اس میں ایک بڑی سائنٹیفک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں پوری دلیا کے سائنٹی آئے تھے تو امریکہ کے ایک سائنٹیسٹ جارج آرڈل ان کا نام تھا وہ بھی آئے تھے انہوں نے اس انسٹیوٹ میں جو مسلمان سائنٹیسٹ تھے یہاں اس وقت لکنو میں ان سے یہ خواہی ظاہر کی کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہوں مجھے کسی اسکالر سے ملوائی ہے تو وہ جو جن سائنس دانوں سے انہوں نے پوچھا تھا وہ مجھ سے واقف تھے اس لیے وہ مجھ سے وقت لے کر ان امریکن سائنٹیسٹ کو میرے پاس لے آئے میں نے تو ان کو دیکھا تمہیں حیران رہ گیا ان کا حلیہ بتانے کے لیے مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں وہ ایک امریکن سائنٹیسٹ کے لباس میں نہیں تھے ہمارے آپ کے سعوبے کے وزیرالہ کے لباس میں تھے سمجھ گئے آپ مجھے ہر دفعہ پوچھنا پڑتا ہے سمجھ گئے میں احترام سے نام لے رہا ہوں آپ بلا وزی حسنہ ہیں ہمارے سعوبے کے وزیرالہ کے بہت پاکیزہ لباس میں وہ امریکن سائنٹیسٹ ہیں میں پہلے تو ان کو دیکھ کر حیران رہا گی یہ سائنٹیسٹ ہیں یا جوگی ہیں میں جوگی بول نہ ہوں جے سے وائی سے نہیں بول نہ ہوں پتہ چلا کہ وہ بینلور نے سائن بابا کے آشرم میں مہین و ویدانت فلسفی کو قبول کر کے اور اس کو عدیان کر کے اس کی سٹڈی کر کے اس کو سمجھ کر اور اسی رنگ میں اپنے کو رنگنے کی کوشش کرتے ہوئے ہاں ہیں یہ بات تو لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں اس سے پہلے دبا مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں میں نے ان سے خود پوچھا کہ آپ نے سائن بابا کے آشرم میں اتنے مہینے رہ کر کیا سیکھا ایک جملے میں مجھے بتانے کی کوشش کیسے میں ایک طالبے لکھوں تو انہوں نے کہا کہ انسان کا جو نفس ہے نفس وہ ایک سامسکرپ کے لفظ بھولا تھا انہوں نے یہ نفس کو جب تک کچھ نہ نہیں جائے گا اس کو بالکل کچھل نہیں دیا جائے گا جب تک اس کو بالکل ٹرش نہیں کر دیا جائے گا انسان کا نیلوان نہیں ہو سکتا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ میں کہاں کے رہنے والی ہیں انہوں نے کہا کہ میں شکاگو کے رہنے والا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ شکاگو کے جو آبادی ہے اس میں سے کتنے لوگ اپنے نفس کو اس طرح کچھل سکتے ہیں جس طرح آپ اس وقت سے ایک کرائیں تو کافی دل سوچنے کے بعد کہنے لگے میں تو پانچ آدمی بھی ایسے نہیں دون پاؤں نفس کو کچھلنے کا مطلب یہ ہے کہ نشاکی کرنا نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ ہم کہیں گے نہیں سونا نفس کہہ رہا ہے بھوگ لگی گے ہم کہیں گے نہیں کھانا تو کتنے لوگ کر پائیں گے میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ بھی کر پاتے ہیں آپ کو پشاب لگتا ہے تو آپ نہیں جاتے ہوں گے کہ نہیں مطلب کی مقالبت کرتے ہیں میں نے کہا آپ جس سے پڑھنے کے آدمی اس سسٹم سے دنیا کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کے نزدیک ایک شہر میں پانچ آدمی بھی نہیں کر سکتے جس کی کروروں کے آبادی ہے سو انہوں نے کہا کہ میں کچھ پریشانی اور حیرانی میں ہوں اسی لیے میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہا ہوں اب وہ کھلے ذرا تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام اس کے بالکل اپوزٹ ہے ایک کیسے نفس ایک کیسے فطرت جو فطرت انسان کے ہے وہ کبھی بری چیز کو اچھا کہیں نہیں سکتے نفسوں کہہ سکتا ہے لیکن فطرت نہیں کہہ سکتے آپ زندگی بھر کے جھوٹے انسان سے بھی آپ اگر کچھ ہیں اور ہمارے ملک کے مشہور لوگوں میں ایسے لوگوں کو جھوٹنا دوننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا سچ بولنا تو وہ جواب میں پوچھے گا کہ اس کے جواب میں بھی میں جھوٹ بولوں یا سچ اور آپ کہیں گے کہ بھئی اس وقت تو سچی بول دوں کیونکہ اب چناؤں قریب ہیں تو وہ یہ کہیں گا کہ بھئی آپ نے جب سچ بولنگ بات کہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے سچ بہت بری چیز ہے ایک شاب کا عادی ہے ایک لقص لینے والا نوجوان اس سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ شراب اور لقص لینا یہ اچھی بات ہے یا بری تو یہ کہنا کہ عادت میں نے پڑ گئی ہے لقص پڑ گئی ہے ہے بری چیز اسی کو فطرت کہتے ہیں انسان کی فطرت جن چیزوں کو پسند کرتی ہیں اللہ نے ہماری آسانی کے لیے کہا کہ دیکھو تمہارا نفس جو ہے یہ فطرت کے خلاف تم کو لے کر جائے گا تو ایک دوسری طاقت ہم تمہارے ساتھ لگائے دیتے ہیں وہ ہے ایمان کی طاقت جب ایمان کی طاقت تم ایڈ کر لوگے فطرت کے ساتھ تو نفس تم کو فطرت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروا پائے گا ورنہ شریعت الگ سے کوئی چیز ہی نہیں صرف فطرت کا ایک مرتب نام ہے شریعت یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کہ اس نے ہماری لئے اپنی فطرت کی ترجمانی اپنی نبیوں کے ذریعے کریا اپنی کتابوں کے ذریعے کرا دی نبیوں نے کتابوں نے اللہ کے دین و شریعت نے کبھی ہم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو ہماری فطرت کے خلاف سخاوت ہماری فطرت کے مطابق ہے اندردی ہماری فطرت کے مطابق ہے صفائی سترائی ہماری فطرت کے مطابق ہے حیاء اور شرب ہماری فطرت کے مطابق ہے لہیыв دل چاہ scholarships قیشستگی�� quہ ہماری فطرت کے مطابق ہے چاہyscy خرق ہماری入ぁ ٹیibel خیشستگیر اور شرب ہماری اپنی نوی موسیقی